اسلام کی ویڈیوز میں نے مجھے اس کے انٹیئر کے حوالے سے ویڈیو بنانے کے لئے کہا تھا لیکن مجھے موقع نہیں مل پا رہا تھا یہ بلوک سی کے سامنے بننے والا جو لیکویو ہائٹس ہیں جن میں نیچے تین سے چار فلور یا پانچ فلور کمرشل ہوں گے جہاں پہ شاپس کورا بنیں گی اور اوپر اپارٹمنٹس ہوں گے اب اس پہ بھی کام جاری ہے اور اس کے سامنے بلکل موسک اور اس کے ساتھ لیفٹ سائٹ پہ بلوک بھی ہے جس میں سکول چھیک نال کی پرمیسز پہ بن چکا ہے اب ان چیزوں کو بنانا کیوں ضروری تھا پہلے آنکہ یہاں پہ تو کوئی عبادی بھی نہیں ہے کوئی رہتا بھی نہیں ہے تو ان چیزوں کو بنانا اس لئے ضروری تھا کہ سائٹ پہ جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں سائٹ پہ اسٹیمیٹیڈ لیبر جو کام کرتی ہے اس کے علاوہ جو جتنے آفیسز میں مین کام کرتے ہیں جو افیشل سٹاف اسمایا ہے ایچ ارل کا تو ان لوگ کو جمعہ کی نواز پڑھنے کے لئے بھی انفیکٹ سمارٹ ریٹ سے باہر جانا پڑتا تھا کیونکہ یہاں پہ پہلے کچھ بھی اگزسٹنس میں نہیں تھا وہ پچھے بیک میں آپ کو سکول بھی نظر آ رہا ہوگا تو اب یہاں پہ مسجد کو اپریشنل کر دیا گیا ہے اور آنے والے چھ مہینے کے اندر اندر جو سکول ہے جو بلوگ بھی میں اس کو اپریشنل کر دیا جائے گا اور سال سے ڈیٹھ سال کے اندر اندر یہ سامنے جو آپ کو پوجیکٹ نظر آ رہا ہے جو گراؤنڈ پلس نائن یا گراؤنڈ پلس ٹین کا ایک دزرس کنال کے دو پلازے ہیں یہاں لیک ویو ہارٹ ان میں اپارٹمنٹ سیل کیے جائیں گے باقی شاید چیزیں نہ اسرا سیل کی جائیں وہ رنٹ آؤٹ کی جائیں گی تو یہ اس چیز کا بننا ہے اس چیز کی نوید ہے کہ آنے والے دنوں میں جو بھی میمبر سمارٹ ریٹی اور پوزیشن لے کے یہاں پہ اپنا گھر بنائیں گے تو ان کو نیر بیٹ جو بیسک امنیٹیز ہیں جیسے مسجد سکول ہسپیٹل ہسپیٹل انفیکٹ میں آپ کو آنے والے دنوں میں ویڈیو دکھا دوں گا جس پہ کام اس وقت شروع ہے تو ان کو بیسک امنیٹیز کی ضرورت ہوتی ہے اور بیسک امنیٹیز کے لیے زیادہ سی بات اگر مسجد ہی نہیں ہے سوائیٹی میں تو بیسک امنیٹیز کا لفظ ہی ختم ہو جاتا ہے تو اس مسجد کو سب سے پہلے آپریشنل کیا گیا تاکہ تمام جو لوگ آنے والے دنوں میں اپنا گھر لے کے گھر بنائیں تو ان کو ایک آسانی رہی نزدیک پریمیسز میں ان کی مسجد ہو تاکہ ان کو بھی ریگلر نماز پڑھنے کے لیے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے یہاں سے باہر نہ جانا پڑے اگر بات کریں موس کے ایکسٹیریئر کی تو ایکسٹیریئر کو بائٹ کلرکہ بسیکلی ان کی والز کو رکھا کے اس کے اوپر بلیک کل کے گریلز پلس وڈ ورک سے کام لیا گیا ہے اور انٹیریئر میں اس کو کافی اچھا ڈیزائن کیا گیا ہے انفرائی کہ کافی زیادہ اچھی کیلیگریفی اور پورا جو موس کا انٹیریئر ہے اس کو بہت زیادہ اچھا ڈیزائن کیا گیا ہے اندر سے اس کو ڈبل ہائی ٹیٹ بھی رکھا گیا کچھ جگہ سے میں آپ کو بلکہ انسٹیریئر سے جا کے ایکسپلین کر دیتا ہوں اور یہ اس کے کچھ وینٹلیشن کے لیے جو وینڈوز ہیں فرس فلور گراؤنڈ فلور اور فرس فلور کی وینڈوز ہیں وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اگر اب بات کریں کہ اس موس کے اوورال ایریا کی تو اس کے ایریا بنتا ہے آراؤنڈ فور کنال ٹو سکس کنال مجھے اگزیکٹ ایریا نہیں پتا کیونکہ یہ دس مرلہ کے بلوک میں ہے اور انیشلی جو پہلی پہلی سٹریٹ ہے اس پر تقریبا چھے سے آٹھ پلوٹ ہیں جن پر یہ بنا ہوا ہے تو دیفرنیل اس کا ایریا زیادہ ہوگا مجھے اگزیکٹ نہیں پتا نمبر تو وہ جب مجھے پتا چلے گا ہم بتا دوں گا چلیں جی موس کے اندر چلتے ہیں اور یہ اس کا جی مین دروازہ ہے اور مین دروازہ کے ساتھ لیفٹ سائیڈ پر اس لیفت زوہنے کی جگہ بنی ہوئی ہے اور آرائٹ سائیڈ پر آگے سیدھی یہ جو سینٹر سپیس ہے یہ ڈبل ہائٹڈ ہے ڈبل ہائٹڈ ہونے سے یہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ اچھی بات خیر اس میں کوئی نہیں ہے لیکن ویسے اوورال جو مسجد کی لوگ ہوتی ہے اس میں کافی زیادہ نمائیہ آپ ایک کیسے تھے کہ مطلب ایک اثار آتے ہیں کہ یہ چیز اچھی لگتی ہے ڈبل ہائٹڈ سے مطلب آپ کا فرس فلور کی چھت نہیں ہوتی یعنی کہ جو سیکنڈ فلور کی چھتا ہے اس پر آپ دیکھتے ہیں تو ہائی روو سیلنگ ہوتی ہے تو کافی زیادہ اچھا ہے انٹیئر کو ایک لک ملتی ہے لیفٹ سائیڈ پر بات کریں تو لیفٹ سائیڈ پر سٹیئرز ہیں اوپر جانے کے لیے مسجد میں اور اوپر سٹیئرز کا جو بسیکلی رستہ ہے وہ ایک سائیڈ سے رکھا گیا ہے تاکہ لیٹسے جی کل کو فیمیلز نگر کوئی بڑے اعتماد ہوتے ہیں تو فیمیلز نماز پڑھنی ہو یا مسجد میں یا کچھ بھی اور اعتماد ہو تو یہاں پر ایک سیپرٹ انٹرنس ہو ان کے لیے اگر ہم بات کریں مین ڈورز کی تو مین ڈورز پر بہت اچھی کلیگرفی کی گئی ہے جس میں آپ میں آگے جا کر دکھاتا ہوں آپ کو مین جو انٹرنس ڈور ہے کافی زیادہ اچھا آپ کو یہ نظر آئے گا اس کے بعد مسجد کے انٹیئر کی بات کریں جو مین پریئر ہال ہے اس میں مین جو والز ہیں اور والٹو سیلنگ ان فیکٹ بہت اچھا کلر تیم رکھا گیا ہے اور اوورال جو سیلنگ کا کام ہے وہ بھی کافی اچھا کیا گیا ہے گراؤنڈ گراؤنڈ کے بات کریں کہ اوورال گراؤنڈ کی تو کافی اچھا ماربل یوز کر کے اس کو ایک اچھی بہت جلدی سپیڈلی کام کا ایک اچھی کالٹی ورک اور دوسرا اس کام کو بہت اچھی جلدی سے کملیٹ کیا جانا یہ ایک بہت اچھی بات ہے کیونکہ عام طور پر سوزائیٹیز میں ہوتا ہے کہ جب سوزائیٹیز سٹارٹ ہوتی ہیں تو پہلے دو سے دھائی سال وہاں پر تین سال چار سال پانچ سال فائلز بکتی رہتی ہیں فائلز بکنے بعد کوئی فیزیکلی کام نہیں ہوتا تو یہاں پہ انہوں نے فیزیکلی کام کرنے کی زیمپل سب سے بڑی یہ ہے کہ سب سے پہلے انہیں مسجد کی اوپننگ کی ہے تاکہ جو بھی لوگ جن ہمارا سب سے بیسک جو پہلا فرض ہے وہ نماز ہی ہے تو جو بھی لوگ نماز کے لیے ادھر دو جاتے تھے یہاں سائٹ پہ ہی پڑھتے تھے لیکن وہاں پہ پر موسک نہیں تھی انفیکٹ سائٹ آفیس پہ موسک ہے لیکن اس طرح سے وہ نہیں ہے یہ موسک کا بسکل جو اوپر اپر ٹوم ہے اور اس کی جو ڈیزائننگ ہے اس میں اوپر جا کے کافی زیادہ اچھی کیلیگرافی کی گئی ہے اور روف کی سیلنگ کا بھی ڈیزائن کافی اچھا رکھا گیا ہے میں ایک اور بات بتاتا چلوں ہوں یہ سیکٹر موسک ہے یہ مین موسک نہیں ہے مین موسک جو اس کا ایریا 200 کنال ہے اور وہ بنے گی جا کے انفیکٹ ال بلوک کے بالکل سامنے اور مین جو 400 فیڈ میں بلیورڈ ہوگا اس پہ بنے گی ابھی چونکہ development phase جو ہے وہ overseas 1 میں جاری ہے یعنی کہ overseas 1 میں بلوک A, B, C, D, E جن کا ابھی possession handover ہونا ہے ابھی ڈیسمبر سے start ہو جائے گا بلوک A کا اور اپرل تک منتلی possession handover ہوتا رہے گا ان لوگوں نے یعنی کہ جہاں پہ جو لوگ plot لے کے اپنا گھر بنائیں گے تو ان لوگوں کی ایکسس کے لیے ایک چھوٹی مسجد ہے لیکن definitely بنا دی گئی ہے اگر ہم بات کریں کہ جو بڑی مسجد ہے اس پہ کب start ہوگا جو مین سمارٹ ریٹے کی جو کہلنے کے state of the art mosque ہوگی اس region کی کیونکہ دوستو کنال پر اس سے پہلے اسلامباد میں کوئی مسجد نہیں بنی ہوئی تو اس دوستو کنال کی مسجد جو بنے گی مین ال بلوک کے سامنے اور مین روڈ کے اوپر تو اس کا ایک انداز ہی الگ ہوگا جیسے سائیوال اورچرڈ میں ایک بہت اچھی مسجد مصطفیٰ بنائی گئی ہے بہت اچھا ڈیزائن کیا گیا اس کو چھوٹی سائیٹی کی مسجد ہے یہ جو سائیٹی ہے بیسکل اس کا ایریہ انیشلی 50,000 کنال تھا اور اب اس میں لینڈ ایڈ ہوتی جا رہی ہے تو اس کا جو 200 کنال کی مسجد ہوگی اس میں ایسٹیمیٹڈ پچاس ہزار سے اسی ہزار لوگ اٹھا ٹائم نواز پڑھ سکیں گے اس کا اتنا ایک اچھی پریمیسز ہوں گی اس کا باہر کا لون پلس انٹیریئر پلس اور آل جو بنے گی انشاءاللہ جب اس کا مین ڈیزائن آئے گا تو میں آپ کو ساتھ وہ ویڈیو شیئر کر دوں گا for the time being ابھی یہی موسکش کی کنسٹرکشن ہوئی ہے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ میں انشاءاللہ میں انسی طرح جو بلوگ بی میں بننے والا سکول ہے گراؤنڈ پلس فور لور گراؤنڈ گراؤنڈ فرس سیکنڈ تھر فور یہ جو چھے فلورز کا سکول ہے میں اس کی ویڈیو پر ٹائے کروں گا بنانے کی کوشش کروں گا کہ تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ جو سکول بنا رہے ہیں ان فیکٹ آنے والے دنوں میں جب سکول کی ویڈیو بنے کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں موسکش کی بیوٹس اور جو ہسپٹل ہے جو بلوگ اے اور بی کے بالکل اپوزٹ سائٹ پہ آرون روڈ کی دوسری صرف بن رہے ہیں ہسپٹل تو ان کی میں ٹرائے کروں گا کہ ڈیٹیل ویڈیو بنا دوں تاکہ جن میمبرز نے آلیڈی یہاں پہ انویسمنٹ کی ہوئی ہے ان کو ایک آئیڈیا مل جائے کہ ہاں ان کی انویسمنٹ کہاں سٹینڈ کرتی ہے کیونکہ لیٹس اے کہ ان کو جو اوورسیز پاکستانی ہے جو پاکستان نہیں آسکتے جو شاید سال میں اکدف آتے ہوں گے اگر ان لوگ تک یہ اپ ڈیٹ ملتی رہے تو وہ کافی زیادہ سائٹیسفائیڈ رہتے ہیں کیونکہ پاکستان میں انویسمنٹ بہت سائٹیز ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ اوورسیز پاکستانی انویسٹ کرتے ہیں اور ان کو کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا ان کو کوئی فال اوپ نہیں ملتا تو ویوز دس فورز ایٹ فرم ٹوڈے اگر آپ کو سمارٹ ٹیٹ ایم بوکنگ کے والے سے کچھ معلومات چاہیئے تو منہ نمبر آپ کے سکرین پر ٹاپ لیٹ کارنر پر اویلیبل ہے آپ مجھے ویٹس ایپ کر سکتے ہیں اگر آپ نے چینل سبسرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسرائب کرنے اور سمارٹ ٹیٹی کی اور بیل ایکن پر کلک کرنے تک سمارٹ ٹیٹی کی تمام سائٹ اپ ڈیٹس آپ کو آنے والے دنوں میں ملتی نے رزمان جیمان کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ